ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو سچ مچ زندگی زندہ دلی کا نام ہے تب ہی تو چین کے دارشنک چین کے فلوسفرز بہت سمجھدار تھے وہ جانتے تھے کہ دنیا کس طرح چلتی ہے انہوں نے ایک کہاوت لکھی ہے جسے ہم سبھی کو لکھ کر کسی ایسی جگہ پہ چپکا لینا چاہیے جہاں اسے ہم ہر روز پڑھ سکیں چین کے فلوسفرز نے کہا ہے جس آدمی کے پاس مسکراتا ہوا چہرہ نہ ہو اسے دکان نہیں کھونی چاہیے دوستو what do you think کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے پاس ایک مسکراتا ہوا چہرہ ہو کیونکہ آپ کی مسکرہت آپ کی صد بھاؤنا کا میسج ہے میسنجر ہے سندیش واہک ہے آپ کی مسکرہت ان سبھی لوگوں کی زندگیوں کو روشن کرتی ہے جو اسے دیکھتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں دوستو زندگی زندہ دلی کا نام ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ کی مسکرہت آپ کی صد بھاؤنا کا سندیش واہک ہے میسنجر ہے آپ کی مسکرہت ان سبھی لوگوں کی زندگیوں کو روشن کرتی ہے جو اسے دیکھتے ہیں اس آدمی کے لیے جس نے کئی لوگوں کو ناک بھاؤں سے کوڑتے جنجلاتے ہو دیکھا ہو آپ کی مسکرہت بادلوں کے بیس سے جھانگتے ہوئے سورج کی طرح ہوتی ہے خاص طور پر تب جب کوئی اپنے باس گھاکوں ٹیچر یا ماتہ پتہ یا بچوں کے قارن دباؤ یا ٹینشن نہیں ہو ایسے سمیں میں آپ کی مسکرہت اسے بتا سکتی ہے کہ نراشہ سے سمسیائیں ہن نہیں ہوگی مسکرہت بتاتی ہے کہ دنیا اب بھی خوش ڈوار اور رنگین ہے لائف is beautiful ورلڈ is beautiful زندگی زندہ دلی کا نام ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا آپ کو مسکرانا مشکل لگتا ہے تو پھر کیا کریں اگر آپ کو مسکرانا مشکل لگتا ہے آپ دو کام کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کی خود کو مسکرانے پہ مجبور کریں force yourself to smile جب آپ اکیلے ہوں تو سیٹی بچائیں یا گنگنائیں یا گائیں اپنی پسند کا کوئی گانا گائیں رفی صاحب کا کشور کمار کا لطا منگیشکر کا آشا بھوصلے کا کسی کا بھی مکیش کا ہیمند کمار کا تلت محمود کا کسی کا بھی اپنی پسند کا گانا گائیں گنگنائیں سیٹی بچائیں اس طرح behave کریں جیسے آپ سچ کچھ خوش ہوں اور کچھ سمیہ بعد آپ کو خوشی کا انبھا ہونے لگے گا you start feeling the happiness ہمیں لگتا ہے دوستوں کی ہمارے کام ہماری feelings کا انوسران کرتے ہیں لیکن دراصل کام اور feelings ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں اور کام پہ نیانتران کرنے سے ہم اپنی بھاونہ کو اپنے feelings کو control کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے کاموں پہ نیانتران کرنا زیادہ آسان ہے جبکہ اپنی feelings کو نیانتران کرنا comparatively مشکل ہے تو دوستو خوش رہنے کا اکلوتا راستہ کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو اب سوال یہ ہے کہ خوش رہنے کا اکلوتا راستہ کیا ہے دوستو خوش رہنے کا اکلوتا راستہ یہ ہے کہ چاہے ہم خوش نہ ہوں لیکن ہم اس طرح بولیں اور بیہیو کریں جیسے ہم سچ مچ خوش ہوں دنیا میں ہر آدمی خوشی کی طراج میں ہیں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اپنے ویچاروں کو نیانترت کر کے خوشی حاصل کرنا دوستو آپ جانتے ہیں نا کہ خوشی ہماری بہاری پرستیوں پر ڈپینڈ نہیں کرتی یہ تو ہماری اندرونی پرستیوں پر ڈپینڈ کرتی ہے happiness is a state of mind سخ یا دکھ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہے یا آپ کیا ہیں یا آپ کہاں ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں اس کا سمند تو اس بات سے ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں دوستو زندگی زندہ دلی کا نام ہے ہلو ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر آدمی خوشی کی طلاش میں ہیں اور اسے حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے سخ یا دکھ کا اس بات سے کوئی سمند نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہے یا آپ کیا ہیں یا آپ کہاں ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں اس کا سمند تو اس بات سے ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لوگ ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ برابر ہے پیسہ پرتشتہ ریپیٹیشن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دکھی ہوگا اور دوسرا سکھی دوستو اس کی وجہ کیا ہے what do you think کیونکہ ان کا حالات کو دیکھنے کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آسپاس اپنے آسپاس کے کھیتوں میں کھلیانوں میں چل چلاتی ہوئی دھوپ میں کھیت میں کام کر رہے ہیں غریب کسانوں کو بھی اتنا ہی سکھی دیکھا ہے جتنا کی اے کنڈیشنڈ آفیسوں میں کام کرنے والوں کو کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے دوستو ایسے کسان غریب کسان جو خوش رہتے ہیں خوش مزاج رہتے ہیں the fact is کہ کوئی بھی چیز بری یا اچھی نہیں ہوتی ہمارا نظریہ ہی اسے اچھی یا بری بناتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی چیز بری یا اچھی نہیں ہوتی ہمارا نظریہ ہی اسے اچھی یا بری بناتا ہے زیادہ تر لوگ اتنے ہی خوش رہتے ہیں جتنے خوش رہنے کا وہ فیصلہ کرتے ہیں میں نے اس بات کا جیتا جاگتا ادھارن تب دیکھا جب میں سٹیشن کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا میرے ٹھیک سامنے کچھ بچے چھڑی اور بیساکھیوں کو تھامے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے ایک بچے کو تو اوپر اٹھا کر لے جانا پڑا میں یہ دیکھ کر تاجب میں پڑ گیا کہ وہ بچے ہنس رہے تھے اور مستی کے موڑ میں تھے میں نے اس بارے میں ان کے انچال سے بات کی اس نے کہا ہاں جب کسی بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپاہش رہے گا تو پہلے تو اسے صدمہ پہنچتا ہے لیکن عام طور پر بعد میں وہ اپنی تقدیر کو ایکسپ کر لیتا ہے اور عام لڑکوں کی طرح خوش رہنے لگتا ہے دوستو میری اچھا ہوئی کہ میں ان بچوں کو سلام کروں انہوں نے مجھے ایک ایسا سبق سکھایا تھا جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا ان بچوں نے سکھایا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو زندگی یعنی زندہ دلی زندگی زندہ دلی کا نام ہے دوستو میں نے لوگوں کی برائی کرنا بھی چھوڑ دیا ہے میں آلوشنا کرنے کے بجائے پرشن سا اور سرہانہ کرنے لگا ہوں میں نے یہ بولنا چھوڑ دیا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میں اب سامنے والے آدمی کے نظیر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ان چیزوں سے میری زندگی میں کرانتی کاری پریورت تنہا ہے میں اب پوری طرح بدل گیا ہوں اور پہلے سے زیادہ خوش اور امیر ہوں میرے پاس اب دوستوں اور خوشیوں کی دولت ہے اور یہی تو وہ چیزیں ہیں دوستو جو اصلی محتوکی ہیں دوستو زندگی خوبصورت ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفیس میں بند کمرے میں اکیلے کام کرنا نہ صرف بھوریت بھرا ہوتا ہے بلکہ اس میں کمپنی کے دوسرے کلیکس سے دوستی کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ماریا بھی ایسی ہی نوکری کرتی ہے وہ دوسرے کلیکس کے ہنسی مزاک اور دوستانہ ماحول سے ایرشاہ کرتی ہے جب وہ نوکری کے شروعاتی ہفتوں میں ان کے پاس سے گزرتی تھی تو وہ سنکوچ کرتی تھی دوسری طرف مو پھیر لیتی تھی کچھ دنوں بعد اس سے کہا گیا ماریا تم یہ امید کیوں کر رہی ہو کہ یہ عورتیں یہ کلیکس تمہارے پاس آ کر تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا تمہیں خود پہل کرنی ہوگی اور ان سے ملنا ہوگا اگلی بار جب وہ واتر کولک تک گئی تو اس نے بڑی خوبصت مسکرار کے ساتھ پوچھا ہلو تو آپ کیسی ہیں اس کا اثر فوراں ہوا امیڈشیٹ جواب میں سامنے والے بھی مسکرائے اور ہائے ہلو کے بعد ایک دوستانہ ماحول بن گیا کئی لوگوں سے ہوا اس کا پریچے گہری دوستی میں بدل گیا اب اس کی نوکری اور زندگی اسے پہلے سے بہت زیادہ خوشی بھری اور دلچسپ لگنے لگی تھی بس اس نے نیشی دیو لیا لوگوں سے باتیں کرنا شکر دی مسکرائیں اور اب انہیں آفیس میں کام کرنے میں مزا آتا ہے ان کے بہت سارے دوست پر دی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا آپ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہتے ہیں کیا آپ ایک خوبصورت زندگی جینا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے ماحول کو مسکرہاتوں سے بھر دینا چاہتے ہیں بہت سارے دوست بنانا چاہتے ہیں اپنے ماحول کو خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان باتوں پہ گور کیجئے جب بھی آپ باہر جائیں اپنی تھڈی اندر کی طرف کھینجئے اپنے سر کے اوپری حصے کو تھوڑا اوپر کی طرف تان لیں اور اپنے لنگس میں زیادہ سے زیادہ ہوا کھینچ لیں سورج کی روشنی پیئیں دوستوں کا مسکرہات سے سواگت کریں اور ہر بار دل سے ہاتھ ملائیں دل کی گہرائیوں سے ہاتھ ملائیں اس بات سے بلکل نہ ڈریں دوستوں کہ آپ کو غلط سمجھا جائے گا اپنے دشمنوں کے بارے میں سوچ کر اپنا ایک منٹ بھی برباد نہ کریں آپ کے کوئی دشمن نہیں ہے یہ سب آپ کے من کی باتیں ہیں اپنے من میں یہ بات اچھی طرح بٹھانے کی کوشش کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور پھر دشاہ سے ادھر ادھر بھٹ کے بنا سیدھے اپنے مقصد کی اور بڑھ جائیں اور پھر دیکھئے اس کا نتیجہ اس کا انجام آپ کی زندگی خوبصورت زندگی بن جائیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستوں جیسے میں نے آپ سے کہا جب بھی آپ باہر جائیں اپنی تھڈی اندر کی طرف کھینچیں اپنے سر کے اوپری حصے کو تھوڑا اوپر کی طرف تان لیں اور اپنے لنگس میں زیادہ سے زیادہ ہوا کھینچ لیں سورج کی روشنی پیئیں دوستوں کا مسکراہت سے سواگت کریں اور ہر بار دل سے ہاتھ میں لائیں اس بات سے بلکل نہ ڈریں دوستوں کہ آپ کو غلط سمجھا جائے گا اپنے دشمنوں کے بارے میں سوچ کر اپنا ایک منٹ بھی برباد نہ کریں اپنے من میں یہ بات اچھی طرح بٹھانے کی کوشش کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور پھر دشا سے ادھر ادھر بھٹکے بینا سیدھے اپنے لقش کی اور بڑھتے جائیں اپنے من کو ان اچھے اور مہان کاموں پر کیندر کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور پھر جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ پائیں گے کہ آپ اپنی امید کی پورتی کیلئے مند کے مادھیم سے ضروری موقع بنا رہے ہیں ضروری اپرچونٹیز کر رہے ہیں جس طرح کی مونگے کا کیڑا لہروں سے اپنی ضرورت کی مطابق چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے اپنے مند میں اس صحیح سیریس اور اپیوگی وقتی کی تصویر بنائے جو آپ بننا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ وچار آپ کو ہر گھنٹے اس خاص تصویر کے قریب لے جائے گا کیونکہ دوستو ہمارے وچار پافل ہیں ہمارے وچار سروشکتی مان ہیں اس لئے دوستو صحیح منٹل ایٹیٹیوڈ رکھئے صحیح مانسک نظریہ رکھئے سہس امانداری اور خوشی کا نظریہ صحیح سوچنا کریئیٹیو ہوتا ہے دوستو تبھی تو چینیز فلوسوفس نے کہا ہے جس آدمی کے پاس مسکراتا ہوا چہرہ نہ ہو اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے دوستو مسکرہت میں وہ چادو ہے جو آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے گا ہر طرف خوشی کا ماحول پہلا کر دے گا دیا دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ویچار سروش شکت امان ہے دوستو اپنے آپ میں وشواس رکھئے سہس امانداری اور خوشی کا نظریہ رکھئے صحیح مانسک نظریہ رکھئے آپ جو بننا چاہتے ہیں اس ویکتی کی تصویر اپنے ذہن میں رکھئے اس کے بارے میں سوچی کیونکہ صحیح سوچنا creative ہونا ہے رشنات مکھ ہونا ہے اچھا سے ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اور سچے دل سے کی گئی پراثنہ ہر پراثنہ پوری ہو جاتی دوستو جیسا ہم دل میں سوچتے رہتے ہیں ہم اسی طرح کے بن جاتے ہیں اس لئے میں کہا رہا ہوں دوستو اپنی تھڈی اندر کی طرف کھینچیں اپنے سر کے اوپری حصے کو تھوڑا اوپر کی طرف تان لیں کیونکہ دوستو کہتے ہیں کہ ہم ایشور کی اوکسط اوستہ ہے زندگی خوبصورت ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو مسکراہت کا مولی کیا ہے دوستو مسکراہت کا بہت بڑا مولی ہے مسکرانے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا پر اس سے بہت ملتا ہے جنہیں مسکراہت ملتی ہے وہ سمرد ہو جاتے ہیں لیکن جو دیتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتی مسکراہت ایک پل میں ہو جاتی ہے اور اس کی یاد داشت کئی بار ہمیشہ خیم رہتی ہے دوستو کوئی بھی اتنا امیر نہیں کہ مسکراہت کے بینا جی سکے اور کوئی بھی اتنا غریب نہیں کہ اس کا لاب نہ اٹھا سکی مسکراہت گھر میں سکھ لاتی ہے بزنس میں صد بھاؤنا بھرتی ہے اور یہ دوستی کا ہست تاکشر ہے مسکراہت تھکے ہوں کے لیے آرام ہے نراشت لوگوں کے لیے آشا کی کرن ہے دکھی لوگوں کے لیے سورج کی روشنی اور کشتوں کے لیے قدرت کی سب سے بہترین دوا ہے لیکن مسکراہت کو خریدا یا چورا نہیں جا سکتا ادھار نہیں لیا جا سکتا یہ بیخ میں نہیں ملتی کیونکہ اس کا تب تک کوئی مول نہیں ہے جب تک اسے کسی دوسرے کو نہیں دیا جاتا اور دوستو کسی وجہ سے کچھ لوگ اگر اتنے تھکے ہوئے ہوں کہ آپ کو مسکراہت نہ دے پائیں تو کیا آپ اپنی مسکراہت انہیں دینے کا کشت کریں گے کیونکہ دوستو مسکراہت کی اسی آدمی کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس دینے کے لیے مسکراہتیں نہیں بچیں اس لیے مسکراہیں مسکراہتیں دیں اس سے خوشیاں اور خوشحالی بڑھتی جائے گی اور جب بات مسکراہتوں کی تو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گچوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراہت ری شباہ خیر